ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آر جی بیوٹی ہیلز میں دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت خاص گھرہلو اپائے جو کہ آپ کے چہرے کو ایک دم چمکدار کر دے گا اور آپ کے چہرے سے جو بھی روکھی سکن ہے وہ دور کر دے گا فرینڈس یہ اس کا اتنا آسان ہے آپ جب چاہے تب اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور فرینڈس یہ نہ کہ آپ کے چہرے کے لئے ہی وردان ہے بلکہ یہ آپ کے ہوتوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کے ہوت فٹ گئے ہیں ان پر پپڑی جم گئی ہے تو فرینڈس آپ اس پر بھی اس کے دوارہ اسکرپ کر کے اپنے ہوتوں کو گلابی بنا سکتے ہیں اپنے چہرے کو چمکا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے میری ایک گجارش اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں دکھ رہا ریڈ وائل آئیکن کو پریس کریں جس سے آپ ہماری بیڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے تو فرینڈس اس بیڈیو میں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی کہ اس کا کیسے استعمال کرنا ہے کب تک استعمال کرنا ہے تو فرینڈس اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے تھوڑی سی ہمیں چینی چاہیے اگر آپ کے پاس براؤن شگر ہے تو زیادہ اچھا ہے لیکن فرینڈس اب ہی میرے پاس براؤن شگر اویلیو نہیں ہے تو اس لئے میں جو ہماری گھرہلو شگر ہوتی ہے اسے ہم استعمال کر رہے ہیں اور دوسری چیز ہمارے لئے چاہیے گلاب جل اور فرینڈس تیسری اور آخری چیز اس میں ہمیں جو چاہیے وہ ہے بادام کا تیل تو فرینڈس آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اسے کیسے بنانا ہے آپ کو تو فرینڈس یہ بنانے کے لئے میں لگ بھگ ایک چمچ چینی لوں گی اور اس میں میں ایڈ کروں گی دوسری چیز یہ ہمارا جو بادام کا تیل ہے اسے لگ بھگ ایک چمچ چین اور فرینڈس اس میں تیسری چیز جو ہماری ہے وہ ہے گلاب جل اسے ایڈ کروں گی میں اس میں لگ بھگ کتنا اور فرینڈس ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی تو دیکھئے فرینڈس یہ ہماری ریمیڈی بن کر تیار ہو گئی ہے اب میں اسے اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی اسی طریقے سے آپ کو اپنے فیس پر استعمال کرنا ہے اپنے ہوتوں پر استعمال کرنا ہے جہاں پر بھی آپ کی اسکن پر روکھی توچا یا روکھا پن ہے یا کوئی بھی جگہ فٹی ہوئی ہے تو فرینڈس آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اسے اپلائے کر کے اس طریقے سے آپ کو فرینڈس اسے اپلائے کرنا ہے آپ کو اسکرب کی طرح اس کا لگوکت چار سے پانچ منٹ تک اس طریقے سے مساج کرنی ہے کیونکہ فرینڈس بادام کا تیل آپ کے جو اسکنے اس کا ٹون بڑھانے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے اور جو گلاب جل ہوتا ہے وہ ایک دم کلینزر کی طرح ورک کرتا ہے اور چینی آپ کے فٹی ہوئی اس کے روکھے پر ڈیڈ اسکن کو دور کرتا ہے تو فرینڈس اس طریقے سے آپ کو اپنے فیس پر یا پھر اپنے ہوتوں پر اسے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد اسے واش کر لینا ہے فرینڈس واش کرنے کے بعد آپ کو لاسٹ اسٹیپ جرور فالو کرنا ہے آپ کو اپنا فیس واش کرنے کے بعد موسٹرائز جرور کرنا ہے آپ کو موسٹرائز کرنے کے لیے ایلوویرا جیل یا کسی بھی موسٹرائز کریم کا استعمال کر سکتے ہیں تو فرینڈس ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور فرینڈس اسے آپ روج استعمال نہ کریں اسے کم سے کم پندرہ دن میں دو یا تین بار استعمال کریں اور فرینڈس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے